کوئی ایسا دن دیکھنا ہوگا جس روز ہم یوٹن ڈے منا سکیں قوم جانتی ہے ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے بہن سے بیشنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا حمزہ شہواز کا انہیں 124 کی انتخابی مہم میں نسبت روڈ پر جلسے سے خطاب کہتے ہیں آپ لوگوں کو کارکن نہیں خاندان سمجھتا ہوں نواز شریف سے محبت کرنے والے 14 اکتوبر کو شاہد خاکہ نباسی کو کامیاب کرائیں لیگی امیدوار شاہد خاکہ نباسی کی این اے 124 میں بھرپور انتخابی مہم اکرم روڈ پاک نگر میں بھگی پر پہنچے کارکنوں کی جانب سے پرتکلف ناشتے کا احتمال ہمارے جو موجودہ صحت کا نظام ہے ہمارا جو سکولوں کا نظام ہے ہمارا جو سیکیورٹی سیچویشن ہے میڈل گانسٹ سے مطمئی نہیں ہماری سادگی مہم پر تنقید ہوتی ہے وزیراعظم ہاؤس کی آٹھ بھین سے پروک کر کے کرزہ ختم نہیں ہوگا سابقہ حکومت 28 ہزار کروڑ روپے کا کرزہ چھوڑ کر گئی وزیراعظم فواہ چوہدری کی پریس کانفرنس اور تقریب سے خطاب کہتے ہیں سعودی عرب کو سی پیک میں شامل کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کروانا ہے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے موطل جوائنٹ سیکیورٹری زرار حیدر کے خلاف تحقیقات جاری ہیں فواہ چوہدری کی تزدیگ جھوٹ بول کر آپ ایک دعو لگا سکتے ہیں بار بار دعو نہیں لگ سکتا عمران نے کہا تھا ہمیں رولائیں گے مگر ہمیں ہسا ہسا کر مار دیا این ایک سو اکتس سے نون لگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ڈیفنس میں خطاب کہتے ہیں وزیراعظم اپنے سیاسی مقالفین کو انتقام کے شکنجے میں جکڑنا چاہتے ہیں اگر ووٹ چوری نہ کیا ہوتا تو میرے حلقے سے گنتی ہونے دیتے خاجہ ساد رفیق نے کینچی میں بھی جلسوں سے خطاب کیا این ایک سو اکتس کا زرنی الیکشن کا مارکہ پی ٹی آئی امیدوار ہمائیو اختر خان کی انتقاوی مہم آرے بازار بے تاجروں سے ملاقاتیں تاجر برادری کا بھرپور حمایت کا اعلان خاجہ ساد رفیق کو دھاندلی کرنی بہت اچھی آتی ہے اب ہم رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اپنے ووٹرز کو عزت دیتے ہیں اور آئندہ بھی عزت دیں گے ہمائیو اختر خان کا والٹن روڈ پر کارنر میٹنگ سے خطاب جبکہ انہیں ایک سو چوبیس سے پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان کی گڑی شاہو میں انتقاوی مہم جلسے کے بعد کھلاری کھانے پر ٹوٹ پڑے نواز لیک نے بھاری کمیشن کے لیے عوامی مفادات داؤ پر لگا دیئے ملک میں قانون اور انصاف کی حکمرانی قائم کریں گے سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کا پی پی ایک سو اٹھاون کا دورہ کارکنوں کے گھر پر پودے بھی لگائے کہتے ہیں سیاسی تحریک میں قربانیہ دینے والے کارکنوں کا بھرپور ساتھ دیں گے آج ہم نیت کر لیں کہ پاکستان کے حالات ہم نے تھی کرنے پاکستان کے حالات ضرور ہیں آج ہم نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ڈیم بنائیں گے اور میں جو کہ ڈیم بنائیں گے سب کو علم ہے عمران خان نے پیسہ کھانا ہے نہ ہی کہیں اور خرچ کرنا ہے گواہی دیتی ہوں کہ ڈیم بننے سمیت لاکھوں کام ہوں گے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی سی ہوتل میں ڈیم فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کہتی ہیں کارے خیر میں حصہ ڈالنے والوں پر واویلہ نہیں کرنا چاہیے وزیر خارجہ نے جنرل اسمبلی سے جرتمندانہ خطاب کیا بھارت کے جارہانہ رویے سے خطے قیام کو خطرہ ہے اقوام متحدہ کو بھارت کے متقبرانہ رویے کا احتساب کرنا چاہیے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خیابان جنابِ الخدمت فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب بولے ہم پوری انسانیت کی خدمت کے لیے کمر بستا ہیں کھانا لیاکتاباد کے علاقے میں معمولی جھگڑے پر پارنگ ایک شخص جان بہاگ دوسرا زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے مقتول نومان کی لاش تحویل میں لے کر مرداخانے منتقل کر دی جائدات کے لالش نے بھائی کا خون سفید کر دیا شاکمال میں مقیم چھے بہنوں پر بھائی کا حد توڑے کے وار تشدد کا نشانہ بھی بنا ڈالا تشدد کی پوٹیش لاہور نیوز کو موصول متاثرین کا پریس کب کے باہر احتجاج تھانہ وحدت کالوری میں مقدمہ درج کیا پولیس بھائی ندیم اور کلبھا کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی مظاہرین کا الزام پولیس پیرو اور ڈالفن فورس عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکا شہر میں ڈاکو راج پر قرار ہربنسپورا کے علاقے میں ڈاکو کار سوار فیملی سے لاکھوں مالیت زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر بہ آسانی فرار ہو گئے سی سی ٹی وی پوٹیج لاہور نیوز کو موصول پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا شیرہ کورٹ کی خاتون اتایت کی بھینٹ چڑھ گئی مقبولا بی بی نے چاندروز قبل امجد کلینک بکرمنڈی سے انجیکشن لگوایا پھولے پر زخم بننے کے بعد حالت خراب ہونے پر خاتون دم دوڑتے شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی تیکیاریاں نو زونز میں آج تجاوزات پر ریڈ ٹراؤس لگائے جائیں گے دو اکتوبر سے آپریشن شروع ہوگا پہلے روز داتا گنج بکش شالہ مارزون سبزہ زار انارکلی والنگٹن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی جی ال ڈی اے قیادت کریں گے وزیراعلا پنجاب نے قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی منظوری دے دی آپریشن طاقتور مافیا سے بلا امتیاز اور بلا ریائت شروع ہوگا وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر شروع کی جانے والی مہم ہر صورت کامیاب ہونی چاہیے وزیراعلا عثمان بزدار کا آلہ سطح کے جلاس سے خطاب میٹرو پولٹن کارپوریشن اور زلی انتظامیہ کی بیڈن روڈ پر کارروائی بتیس دکانوں سے چالیس سائن بورڈ اتھار دیئے آپریشن جاری قبضہ گروپ منشا بم نے نکال دیا کرامت خوکر کا دم آپ نے عدالت میں کہا منشا بم کو نہیں جانتے پھر ڈی آئی جی کو فون کیوں کیا چیف جسٹس آپ لوگ بوتے کون ہیں پولیس آفیسرز کو فون کرنے والے آپ نے نیا پاکستان بنانا ہے یا نہیں اب یہاں قانون کی حکمرانی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس ڈی آئی جی صاحب وزیراعظم یا وزیراعلا سے نہیں ڈرنا شفاف انکواری کرنی ہے چیف جسٹس پی ٹی آئی کے دونوں رہنماؤں نے معافی مانگ لی میں غلطی سے سپریم کورٹ آ گیا ایم پی اے ندیم بارہ کی روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس سے معافی باہر بدماشی کرتے ہو عدالت میں روتے ہو چیف جسٹس کی ڈانڈ ایم اے نے کرامت خوکر کو عدالت میں جھوٹ بولنے پر نوٹس جاری کرامت خوکر ندیم عباس بارہ کو اسلام آباد طلب کر لیا چھوٹ بولنے والا صادق اور امین نہیں رہتا کل استیفہ ساتھ لے کر آئے سب کچھ میری ڈیوائس میں ریکارڈ ہو چکا ہے چیف جسٹس ساکر نسار منچہ بم گرفتاری کیس چیف جسٹس کمرہ عدالت میں ایس پی لیگل کو انگلی کے اشارے سے بولانے پر سبائی وزیر مراد راست پر برہم تم کون ہو چیف جسٹس کا استفسار میں مراد راست ہوں سبائی وزیر تعلیم کا جواب کون مراد راست چیف جسٹس میں سبائی وزیر تعلیم ہوں مراد راست کا جواب آپ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں چیف جسٹس کے ریباز شہباز شریف کے داماد علی عمران کے پلازہ کی بروقت تعمیر نہ ہونے کا معاملہ سپریم کورٹ نے علی عمران کے پلازے کی تعمیر مکمل ہونے سے متعلق بیان حلفی طلب کرنیا علی عمران کہاں ہے چیف جسٹس علی عمران لندن میں ہے وکیل کا جواب پھر ان کے سوسر شہباز شریف کو بلا لیتے ہیں چیف جسٹس کے ریباز علی عمران کو کرائی کی مد میں پندرہ لاکھ سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا حق سپریم کورٹ ریجسٹری میں سانے ایموریل ٹاؤن سے متعلق کیس کی سما چیف جسٹس نے ان صداد دہشتگردی عدالت سے زیر سماعت مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا سانے ایموریل ٹاؤن کیس کا ٹرائل مکمل نہیں کیا جا رہا درخواست گزار ہائی کورٹ کے پیسلے کے خلاف اپیل آئی تو دیکھیں گے چیف جسٹس بائیس پیٹرول پمس کی نیلامی کا معاملہ قبضہ مافیا کی مداخلت کے بائیس پیٹرول پمس کی نیلامی میں مشکلات ہیں ڈی جی الڈی اے چیف جسٹس کا مضاہمت کرنے والے پیٹرول پمس سیل کر کے نیلام کرنے کا حکم الڈی اے کی کمرشلائزیشن پر پابندی آئے جگہ جگہ دکانیں اور شادی ہالز بنا دیئے گئے آئندہ کوئی کمرشلائزیشن نہیں ہوگی چیف جسٹس کا ڈی جی الڈی اے کو حکم سویسس ہسپتال میں لیفٹس کے غیر پال ہونے کا معاملہ ایف آئی اے کو تین روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم اگر کمپنی کا قصور ہوا تو ایف آئی اے مقدمہ درش کر کے گرفتار کرے چیف جسٹس لاہوریے ہو جائیں ہو شیار ہیلمٹ پابندی کے بعد آپ ڈرائیونگ لائسنس کی چیکنگ ہوگی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی فٹنس بھی چیک کرنے کا فیصلہ اوور ہیڈ بریج یا زیبرا پروسنگ استعمال نہ کرنے پر جرمانہ ہوگا سیف سٹی آتھارٹی نے کمر کس لی موٹر سائیکل سرکاری بنی پرائیوٹ سواری کینال روڈ پر ٹرافک پولیس کی ہیوی بائیک پر سادہ لیواز میں ملبوس شخص کی سیر سپاٹے موٹر سائیکل سوار نے ہیلمٹ پر پابندی کی دھجیاں بھی اڑا دی لاہور نیوز نے پوٹیج حاصل کر لی سی ٹی او کیپٹن ریٹائیڈ لیاقت علی ملک کا نوٹیس ایس پی ٹرافک ہیڈکوارٹر سے ریپورٹ طلب کر لی قانون کے محافظ ہی قانون چکن بن گئے ہائی کورڈ کے احکامات نظر انداز مال روڈ پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکار قانون کی دھجیاں بھی کھرنے لگے وارڈنز بھی اپنے پیٹی بھائیوں کو تحفظ دینے لگے لاہور نیوز نے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کی پوٹیج حاصل کر لی لاکھوں کے انڈے سارے کے سارے گندے پوڈ آتھارٹی نے لکھوڈیر میں سات لاکھ گندے انڈے تلف کر دیے ڈی جی پوڈ آتھارٹی کا گندے انڈے فروغ کرنے والوں کے خلاف خاروائی کازم اور ریس کلپ میں ہفتہ وار گھڑ دوڑ کے مقابلے پہلی ریس میں ایلیکس نامی گھوڑے نے میدان مان لیا دوسری ریس میں خان جی تیسری میں باوفا نامی گھوڑی پاتے چوتھی ریس میں مونسون پانچوی ریس میں بلیک سیکرٹ گھوڑے کا پہلا نمبر گیارہ سو میٹر کی آخری ریس میں بیٹل فرنڈ نامی گھوڑی کی پہلی پوزیشن آخری ریس ہارنے والے گھڑ سوار آفتاب چوہدری کی پاتے جوکی کے ساتھ تلقلامی موسیقی